ناظرین جپانی پھل کھانے کے چودہ حیرت انگیز فوائد ناظرین املوک جپانی پھل یا انگریزی میں اس کو پیر سیمنز کہتے ہیں ناظرین املوک دیکھنے میں بہت خوش نما نظر آتا ہے اور اس کی شکل ٹاماٹر سے ملتی جلتی ہے ناظرین ٹاماٹر رنگت میں سرخ لیکن جپانی پھل رنگ کے لحاظ سے نرنگی ہوتا ہے لیکن کھانے میں یہ انتہائی مزید اور مزیدار ہوتا ہے اس کا گودہ نہایت نرم ہوتا ہے اور اپنی صفات کے لحاظ سے یہ پاکستانی عوام میں کافی مقبول ہو چکا ہے اور ہر کوئی اس کو پسند کرتا ہے ناظرین املوک پاکستان میں کچھ دہائیوں سے ہے اس کی کاشت سب سے پہلے چین میں کی گئی اس کے بعد اسے جپان میں کاشت کیا جانے لگا ناظرین پاکستان میں اس کو جپان سے دھرامت کیا گیا ہے اس لئے اس پھل کو زیادہ تر لوگ جپانی پھل کہتے ہیں ناظرین یہ موسم سرما کا پھل ہے اور اسے سب اب پاکستان کے کچھ پہاڑی لاکھوں میں بڑی کامیابی سے کاشت کیا جا رہا ہے ناظرین ان میں کشمیر اور سواد کے علاقے بھی شامل ہیں ناظرین پاکستانی ابوہوا کے لیے یہ پھل موافق ہے اس لئے اس کی کاشت دن بہ دن بڑھتی چلے جا رہی ہے ناظرین جپانی پھل گرم ازاج پھل ہے اس لئے اس کو ہمیشہ اتدال میں ہی کھائیں اور ہمیشہ پکا ہوا پھل کھائیں کچھا پھل نقصان دے ہو سکتا ہے ناظرین جپانی پھل میں ویٹامین اے ویٹامین بی اور سی پروٹین کیلشیم فاسفورس فلاد اور پوٹیشیم پایا جاتا ہے سو گرام پھل میں صرف اسی کیلوریز ہوتی ہے ناظرین جپانی پھل کے چند ٹی بی فوائد کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین اس پھل کو کمردت میں کھانا فائدہ مند ہوتا ہے گلے کی سودش اور خراش میں بھی فائدہ مند ہے ناظرین سخت جسمانی مشاکت سے پھٹوں کی اکرن اور درد میں بہت مفید ہے ناظرین بڑی آنٹ میں خرابیوں کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے ناظرین یہ ہمارے نظام نظام کو درست رکھتا ہے ناظرین یہ دل کی بیماریوں میں کھانا فائدہ مند ہے ناظرین شگر کو کنٹرول کرتا ہے ناظرین قفت مدافت میں اضافہ کا سبب بنتا ہے ودن کی کمی کا سبب ہے دیپال آنٹ کے زہم ٹھیک کرتا ہے ناظرین بڑی آنٹ کے وام کو کم کرتا ہے قبض کو بھی دور کرتا ہے ناظرین اپینڈیکس کے مرمرز میں بھی کھانا مفید ہے میدے کی خرابیوں کو بھی دور کرتا ہے ناظرین اس پھل کا استعمال ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق کریں ناظرین اگر آپ اس کو دوا کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تو اس کو آپ اپنے ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق استعمال کریں ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور پسند ہی ہو تو اسے لائک اور شیل آدمی کیجئے گا